السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہوں گے خوش عمدیت کہتی ہوں میں آپ کو اپنے چینل میں میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ویڈیو کے لیے وقت نکالا اور جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ان کا دل سے شکریہ تو ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بیل بازو کی پروپر میئرمنٹ لے کر کٹنگ اینڈ سٹیچنگ کیسے کرتے ہیں شیئر کروں گی تو ویورز یہ میرے پاس ڈبل فولڈ میں کپڑا ہے یہ اس کی اوپن سائیڈ ہے یہ گنی والی سائیڈ اس کی لمبائی ہے اسے اس طرح سے ریپ میں اپنی طرف فولڈ کیا آگے سے میں نے جتنا بازو رکھنا ہے فریل کے لیے فائف انچ پہ فریل لگاؤں گی فائف انچ رکھ کر اس طرح سے سیدھی لائنڈ را کرلوں گی اور ہاف انچ سلائی کے لیے جو ہمارا آگے سلائی میں آئے گا اب اس کی لینڈ ہم نے اتنی کم رکھنی ہے کہ جتنی ہم نے آگے فریل لگانی ہے فائف انچ ہم اس بازو کو کم رکھیں گے اس طرح سے انیس انچ ہم نے بازو تیار کرنی ہے یہاں سے تھوڑا آگے کر کے رکھ لیں گے تاکہ ہمارا کندہ پورا ہو جائے اس طرح سے آپ نے اس کی کٹنگ سیم ویسے ہی کرنی ہے جیسے نارمل بازو کی کرتے ہیں یہاں سے میں ڈھائی انچ پر کندے کی گلائی شیپ دوں گی اس طرح سے ریپ شیپ دی ہے اب یہ میری سلائی کی لائن ہے اور یہ کیٹائی کی جو لائنیں میں نے را کی ہیں انہیں کو فولو کرتے ہوئے ہم کٹنگ کر لیں گے یہاں پہ کٹ لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم کٹنگ کرتے جائیں گے یہ جس طرح سے ہم نے کندے کی ریپ میں لائن ڈرا کی ہے اسی طرح ہم اس کی کٹائی کر لیں گے یہ نارمل بازو کی طرح سیم اس کی کٹنگ ہوتی ہے اب فرنٹ سے بازو کی فرنٹ کٹنگ کر لیں گے اس کپڑے کی سیدھی الٹی سائی نہیں ہے اس لئے ہم نے ایسے پکڑتے ہوئے فرنٹ کی کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے یہ دونوں بازو کی ہو گئی فرنٹ کی کٹنگ یہ دیکھیں ہمارا بازو کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم آگے جو ہم نے فری لکاننگ ہے اس کی کٹنگ کرتے ہیں یہ میرے پاس چکور میں کپڑا ہے سکیئر میں اسے میں نے ٹرائنگل شیپ میں اس طرح سے فولڈ کیا ہے پھر چھا یہاں سے ہم بازو لیں گے جتنا ہمارا بازو کا فرنٹ پارٹ ہے اسی کے برابر رکھتے ہوئے اسے فولڈ کر کے نشان لگا لیں گے جتنی ہم نے آگے فیل کی چڑھائی رکھنی ہے یہاں پہ نشان لگایا اور ہاف انٹ ہم سلائی کے لئے بھی لگا لیں گے یہاں سے ہم نے رکھنا ہے چھے انٹ چھے انٹ پہ ہم نے نشان لگاتے جائیں گے اس طرح سے گلائی میں تاکہ ہماری گلائی اچھے سے ہو جائے سیم برابر آپ یہاں سے چھے انٹ کی ہی فریل لگائیں اتنی ہی پیاری لگتی ہے اس سے کم لگائیں گے تو وہ بہت بری لگے گی اس سے زیادہ رکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی ہم نے ہاف انٹ سلائی کے لئے رکھ لیا یہ دیکھیں ہم یہاں پہ کٹ لگا دیں گے اور آگے سے بھی اسی طرح گلائی شیب میں جس طرح سے ہم نے لائن ڈراؤ کی ہے اسی طرح کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اٹیچ ہوگا ہمارا بازو فریل والا بیل بازو بہت ہی ایزی ہے یہ دیکھیں ہم کھول کے دکھاتے ہیں اس کی شیب کچھ اس طرح سے آئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سٹیچ ہوگا فریل ہمارا بہت ہی ایزی ہے آپ ایزی لی گھر میں اسے تیار کر سکتے ہو اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے چلیں تو اب سٹیچنگ شروع کرتے ہیں یہ میں پائپنگ اور لیس اس کے اوپر لگاؤں گی سب سے پہلے ہم نے اس کے فریل کو اٹیچ کرنا ہے بازو کے ساتھ بازو کی سیدھی سائیڈ رکھتے ہوئے فریل کی سیدھی سائیڈ کو نیچے رکھتے ہوئے دونوں کٹوں کو اس طرح سے ملائیں گے جو ہم نے کٹ لگائے تھے اس طرح سے ہافینچ کپڑا چھوڑ کر سلائیڈ لگا آ لیں گے دونوں کی سیدھی سائیڈ نیچے اور رولٹی سائیڈ اوپر رکھتے ہوئے سلائی کریں اس طرح سے یہ دیکھیں ہماری سلائیڈ لگ گئی ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہیلپل رہے گی یہ دیکھیں اب دوسرے بازو کو بھی اسی طرح ہم نے فریل کو ٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں دوسرے خریل کو بھی ہم نے سٹیچ کر لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کے جوڑ پر ادھر لگائیں گے لیس اگر آپ کے پاس لیس اگرہ نہیں ہے آپ ادھر نہیں بھی لگاتے تو کوئی ایشو نہیں ایسے بھی اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے لیس رکھی ہے جو ہم نے پہلے سلائیڈ لگائی تھی اسی کے اوپر رکھتے ہوئے اس طرح سے جو اندر نیچے والی سلائیڈ کا کپڑا ہے ہمارا اسے باہر کی طرف فولڈ کرتے جائیں گے کپڑے کو سلائیڈ لگاتے جائیں گے دوسرے بازو پر بھی سیم اسی طرح لیس کو رکھتے ہوئے لیس کے آگے جو کناری والی سائیڈ ہے اسے تھوڑی تھوڑی چھوڑ کر سلائیڈ لگائیں گے یہ دوسرے بازو پر بھی سیم اسی طرح ہی چھوڑے کپڑے کو وائٹ کی طرف فولڈ کر کے سلائیڈ لگا لیں ایکسٹر لیس کٹ کر دی ہے یہاں سے بھی لیس کو کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ اوپن ہے اب اسے دوسری سلائیڈر سے لیس کٹ ایچ کرنے کے لیے لگائیں گے لیس کی دوسری سائیڈ پر یہ دیکھیں ہماری لیس ہو گئی ہے سٹیچ یہ دیکھیں اب ہم نے پائپنگ کے لیے مشین کا پیر چینج کرنا ہے سنگل پیر لگانا ہے پائپنگ لگانے کے لیے ڈبل سے بھی لگ جاتی ہے لیکن اب ہم اس بازو پر پیر سے لگائیں گے پیر چینج کر لیا ہے اب بازو کو فرانٹ سائیڈ سے سیدھی سائیڈ سے اس طرح رکھتے ہوئے پائپنگ کو اس کے اوپر ڈوری والی سائیڈ کپڑے کو اوپر رکھتے ہوئے باقی کپڑے والی سائیڈ باہر نکالتے ہوئے اس طرح سے بلکل جو ڈوری ہے ہماری پہلے سے پائپنگ پر سلائی لگی ہوتی ہے اسی سلائی کے بلکل اوپر اوپر ہم نے سلائی لگانی ہوتی ہے اگر وہ سلائی تھوڑی دور لگی ہو تو پھر بھی ہم نے صرف ڈوری کے ساتھ ساتھ سلائی لگانی ہوتی ہے اس طرح سے دوسرے بازو پر بھی سیم اسی طرح پائپنگ لگا لیں گے تو ویورز اب ایکسرا پائپنگ ہم کٹ کر دیں گے یہاں دونوں سلیوز کے سینٹر سے بھی پائپنگ کو ہم کٹ کر دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ہماری پائپنگ لگ گئی ہے اب اسے اندر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے آپ ترپائی کر لیں آپ چاہیں تو سلائی لگا لیں میں یہاں پہ سلائی لگاؤں گی اس طرح سے ڈبل فولڈ کرتے ہوئے پائپنگ کو اندر کی طرف سلائی لگاتے جائیں آپ یہاں پہ ترپائی بھی کر سکتے ہیں اور سلائی بھی جیسے آپ کو اچھا لگے یہ میں سلائی لگا رہی ہوں اس طرح سے تھوڑی تھوڑی ڈبل فولڈ کرتے جائیں پائپنگ کو اور سلائی لگاتے جائیں اس طرح سے اس طرح سے سلائی لگا لیں تو ہماری سلائی لگ کے ہو گئی ہے ریڈی ہمارے پائپنگ ریڈی ہو گئی ہے یہ دے کہ اب ہم اس کی فٹنگ کی سلائی لگائیں گی ہم نے جو کٹائی کے دوران لائنڈ روئی کی تھی اسی کو فولو کرتے ہوئے یہاں سے ہم ہافی ایسے کپڑا چھوڑتے ہوئے ہلکی سی ڈبل سلائی لگاتے ہوئے سیڈ سے کپڑا فولڈ کریں گے اس سلائی لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری رف سلائی باہی نظر بھی نہیں آتی اور یہاں سے فرنٹ سے بازو پھٹتے بھی نہیں ہیں یہ ہماری فٹنگ کی سلائی لگ چکی ہے سیم اسی طرح دوسرے بازو پر بھی ہم سلائی لگا لیں گے تو ویورز اسے بھی اس طرح سے الٹا فولڈ کرتے ہوئے سیم اسی بازو کی طرح سلائی لگائیں گے انشاءاللہ آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت ہیلفل رہے گی آپ ایزی لی اسے گھر پر ٹرائی کر سکتے ہیں تو ویورز ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی پیل آئیکن کو پیس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ میری سلائی سے مطلقہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے شکریہ یہ دیکھیں جی ہماری سلائی لگ چکی ہے اب اسے سیدھا کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے سیدھا کر کے اسے ایرن کر لیا ہے دیکھیں بہت ہی پیارے اور نائس سے پیل بازو ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں آپ بھی ایزی لی اسے گھر میں بنا سکتے ہو چھوٹی بچیوں کے بھی بنا سکتے ہو بڑی لڑکیوں کے بھی یہ دیکھیں سیمپل سے اور پیارے سے یونیک سے بازو ریڈی ہو گئے ہیں تو ویورز یہ دیکھیں میں آپ کو پہن کر دکھاتی ہوں یہ پہنے ہوئے بہت ہی ڈیسینٹ سے لگتے ہیں اس طرح سے اوکے ویورز دعا ہے اللہ پاک سے اللہ پاک آپ کو صحت مان پرسکون اور خوش رکھے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھنا دعا میں یاد رکھنا تو ویورز یہ دیکھیں میں نے اسے فرک کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کی فینل لک آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اٹیچ کر لیے ہیں بہت ہی پیارے لگتے ہیں یہ بین نیک ڈیزائن کی کٹنگ اور سٹیچنگ میرے چینل پر پہلے سے موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی بہت ہی پیارے ہیں بازو ہمارے اوکے ویورز ملوں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تب کے لیے اللہ حافظ